بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ڈو کسوہ کچن آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں رواں کی پھلیاں یعنی نوبیا گرین پھلیاں جو دیا اور کیمہ یہ سالن بہت زیادہ ٹیسٹ بنتا ہے اور آج کل اس کا موصب بھی ہے پزار میں پھلیاں بہت زیادہ آئی رہی ہیں اس لیے آپ اس کو بنائیں اور انجوائے کریں چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مزیدار سے سالن کو ہم نے کس طرح تیار کیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک کراہی چولے پہ چڑھا دی تھی اب اس پہ میں نے ایک کپ آئیل شامل کیا ہے جب آئیل ہمارا گرم ہو گیا تو اس پہ میں نے دو عدد سلائس کی ہوئے پیاس شامل کی ہیں ساتھ ہی ایک سے دو دالچینی کی سٹک شامل کی ہیں اب ہم اس کو میڈیم ہیٹ پہ فرائی کریں گے تو ہمارے پیاس سوڑے سے فرائی ہو گیا تو میں نے اس میں ثابت گرم مسالہ شامل کیا ہے میں ون ٹی سپوز زیرہ چھ سات کالی میٹھ سے تین چار لانگ شامل ہے ان کو ڈالنے کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا فرائی کیا اور ساتھ ہی میں نے ٹو ٹی بل سپون کوٹا ہوا لسن ادرک کو شامل کر دیا ہے اس کو ہم نے پیاس کے ساتھ فرائی کرنا ہے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے جب اس کی سمیل ختم ہو جائے تو میں نے اس میں آدھا کیلو کیمہ مشین کا وہ لے کر میں نے اس میں اچھے سے واشیت میں شامل کر دیا ہے میں نے اس میں آدھا کیلو کیمہ شامل کیا ہے اس کو ہم نے تیز آن پر فرائی کرنا ہے تاکہ کیمہ کا پانی جب اچھے سے ر Alpha ہے جو ڈیس ہو وہ اندر ہی سیف ہو جائے اس سے ہمارا کیمہ بڑا جوسvagٰیا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے اس میں سالٹ آٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی ون ٹی سپون میں نے گھتی ہوئی لال مرچے شامل کی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے پیسٹی ہوئی لال مرچے شامل کی ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ہالدی شامل کی ہے تمام ڈرائی سپائسز شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنے ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو بھونا ہے ہم نے ساتھ ہی اس میں ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا دھنیا شامل کیا ہے یہ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں اور ایک سے دو منٹ اس کو اچھے سے بھولنے تاکہ ہمارا کیمہ جائے وہ اچھے سے بھن جائے اور اس کا جو پانی ہے کیمہ کا وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ کا پانی اچھے سے ڈرائی ہو جگا ہے اب میں نے اس میں تین عدد تمامٹر لے کر ان کو بلینڈ کر لیا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے چاپ تمامٹر کا پیش شامل کرنے کے بعد اپنے اس کو اچھے سے مکس کیا کور کر کے دس منٹ تک سلو ہیٹ پر کوک کریں گے تاکہ تمامٹر کا جو پانی ریلیز ہوگا اس سے ہمارا کیمہ اچھے سے کر جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم دس منٹ کے بعد میں نے اس کا لیڈھٹ آیا ہمارا کیمہ اتنا اچھا تیار ہو رہا ہے اس کا تمامٹر بھی اچھے سے سوافٹ ہو چکے ہیں اور اس کا پانی بھی اچھے سے ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم نے کیمہ کو اچھے سے بھول لینا ایک سے دو منٹ تک اس کا اچھے سے اس کی بھونائی کرنی ہے کیمہ کو اچھے سے بھوننے کے بعد اب میرے پاس آدھا کلو بینز یعنی روان کی پھلیاں تھیں ان کو اچھے سے میں نے واش کر لیا ہے اور آدھا کلو ہی کیمہ تھا اب ان کو آلو کو اچھے سے بھوننے کے بعد دو سے تین عزت میں پس آلو تھے جن کو میں نے چھیل کے اچھے سے بھونچ کر لیا ہے اس کو گروپ سے آپ کی پسند سے کٹ کر لیا پھلیا اور آلو شامل کرنے کے بعد اس کو آچھے سے ہم نے بھول لیا ہے تین سے چار منٹ تک میں نے عشية سے بھولنا ہے یہ تم دیکھ سکتے ہیں کہ بھولنے کے بعد اس پر اچھے سے آئل اس کا سپریٹ ہو جکے ہیں ہمارے سالن کا آئل سپریٹ ہو جکے ہے ہم نے اس نے کی بھولی جانا ہے تاک میں اسی بھولنے کے بعد اپ میں نے اسے ایس کی دیکھنے سے اس کی بھولی ہے دھائی شامل کرنے کے بعد اس کو مزید ایک سے دو منٹ تک ہم بھونیں گے یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پھلیاں کو سالن ماشاءاللہ سے بھون چکا ہے اب تیسے چار منٹ اچھے سے بھوننے کے بعد اب میں نے اس میں ڈیڑھ کپ پانی شامل کیا ہے پانی شامل کرنے کے بعد آپ اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ تک کو کھونے کے لیے چھوڑ دیں یہاں تک کہ ہماری پھلیاں اور آلو اچھے سے گل جائیں دس سے پندرہ منٹ کے بعد میں نے اس کا لیے نٹ آیا یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے ہماری پھلیاں بلکل تیار ہیں کیوہ اور پھلیاں اور یہ سالن بہت زیادہ چیزی تیار ہوتا ہے اب میں نے اس میں چھے سے ساتھ ادت ہری ملچے شامل کی ہے ہری ملچے شامل کرنے کے بعد اس میں میں نے ہاف ٹی سپون پیس ہوا گرم مسالہ شامل کیا ہے گرم مسالہ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے سمیس کریں اور اس کو کور کر کے ایک سے دو منٹ تک کوک کریں اب ایک سے دو منٹ کے بعد میں نے اب اس میں کھٹاوہ اور دھولاوہ دھریاں شامل کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا کیمہ اور پھلیاں کے سالن بلکل تیار ہے اس کو آپ گرم گرم چھپاتی یا نان کے ساتھ سرپ کریں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لکھے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ ساتھ لائک اور شیئر کیجئے گا اپنے فرینز اور فیملیز میں اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کروں گی یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارا سالن بلکل ریڈی ہے ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اس سوٹ تک کے لئے خدا حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد دیکھئے گا ملتے ہیں کسی نئی ریڈی ہے